کرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر ہم پہلے بلے بازی کی بات کریں ایسے میں رویش شرمہ آئے بلے بازی کرنے کے لیے لیکن اس مقابلے میں شروعات کافی زیادہ قراب رہی بھار ڈیٹیم کی جان کے پاس رویش شرمہ کو شاہین آفریدی نے ماتر شونی رن پر کافی بری طرق سے الپی ڈیبلیو کرا دیا جیان دوستو یہ گیند تینوں سٹمز کے بیج میں لگ رہی تھی اور ماتر شونی رن پر روید کو واپس پویلین کا راستہ جانا پڑا تو ان کے بعد سب سے بڑی ویگڈ ملی کیل راہل کے روپ میں دوستو ان کے بعد کیل راہل ماتر تین رن ماتر شاہین آفریدی کی گیند پر اس طریقے سے بولڈ ہو کر رہ گئے دوستو کافی خطرناک طریقے سے شاہین آفریدی نے دو بڑے ویگڈ نکالے جہاں انہیں رویش شرمہ کو شونی رن پر آؤٹ کیا تو کیل راہل کو تین رن پر آؤٹ کیا اور یہی پر شاہین آفریدی نے پورا میچ بدل کر رکھ دیا ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتا دیں تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے آئے تھے بھاردی ٹیم کے کپتان ویرات کولی دوستو آپ سبی کو بتا دیں ویرات کولی کے بعد نمبر چار پر بلے بازی کرنے آئے تھے سوریہ کمار یادب دوستو اس مقابلے میں سوریہ کمار یادب بھی بڑی پاری نئی کھیل پائے اور گیارہ رن پر آگر حسان علی کی گیند پر پیچے گڑے ریزوان کو اپنی کیچ دے بیٹے اور ماتر گیارہ رن پر ریزوان نے آؤٹ کیا سوریہ کمار یادب کو آنڈ کے دوستو سامنا کرتے ہوئے تو ریشہ پند سے ہی گمیتی دوستو لیکن ریشہ پند بھی اس مقابلے میں فلوف ہو گئے بڑا شاٹ کھیلے کی چکر میں اپنی سیٹ بلے بازی کو گوا بیٹے دوستو اس مقابلے میں ان چالیس رن منا کر تیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے شاہداب خان کی گیند پر پند آؤٹ ہو گئے تو اب آتا ہے بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات گولی کی بلے بازی کے اوپر دوستو آپ سب ہی کو بات آ دیں اس مقابلے میں کپتان گولی نے 57 رنوں کی دھاکڑ پاری کھیلی دو بھی صرف ان چال گیندوں میں جس میں سے کپتان گولی نے پانچ توفانی چوکے و ایک گگن چمبی چھکا لگایا تھا لیکن انتے میں آ کر وہ شاہین آفریدی کی گیند پر پیچھے گڑے ریزوان کیپر کو اپنا کیج دے بٹے اور 57 رن منا کر آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد سر جڑے جائے تھے بلے بازی کرنے کے لیے دوستو ان سے بھی بڑی امید تھی لیکن وہ بھی بڑا شاہٹ گیندے کی چکر میں 13 رن بڑا کر حسن علی کی گیند پر محمد نواز کو اپنا کیج دے کر آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد ہاردیک پانڈیا نے کچھ شاہٹ کھیلے لیکن وہ بھی آؤٹ ہو گئے دوستو اس مقابلے میں 11 رن بڑا کر ہاردیک پانڈیا 8 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے آؤٹ ہو گئے دوستو اس مقابلے میں محمد رزوان نے طوفانی بلے بازی کی جو پہلے سلامی بلے باز سے تو ان کے ساتھ پاکستان کے گپتان بابا رازم نے بھی اپنی طوفانی بلے بازی کا جلوہ دکھایا اور دکھا دیا آج پورے ورلڈ کو کی وہ کیوں ہی بہترین بلے باز ہیں دوستو اس مقابلے میں بابا رازم نے 68 رنو کی دھاکڑ پاری کے لی صرف اور صرف 52 گیندوں میں جس میں سے بابا رازم نے دو طوفانی چھکے و چھے طوفانی چوکے جڑے دوستو اس مقابلے میں محمد رزوان نے 80 رنو کی دھاکڑ پاری کے لی صرف 55 گیندوں میں انہوں نے بھی ایک 40 گیندوں کا سامنا کر دے ہوئے یہ اپنا طوفانی اردشہ تک دھوک دیا تھا دوستو اس مقابلے میں رزوان نے 80 رنو کی پاری کے لی اور بابا رازم نے 78 رنو کی پاری کے لی اور بینا کوئی وکٹ گوایا ساترہ ویوور کی پانچ بھی گیند پر بھاردی ٹیم کو مقابلہ دس وکٹوں سے ہرایا پاکستان کی ٹیم نے جی ہاں دوستو ایک بھی وکٹ نہیں دے پائی بھاردی ٹیم اور پاکستان کی ٹیم نے بینا کوئی وکٹ کھوئے ایک بہترین وائٹ واش مقابلہ بھاردی ٹیم کو ہرا کر رکھ دیا ہے دوستو دعریفوں کی بابا رازم کی کپتانی کی جنہوں نے گیند بازی بہترین کرائی بلے بازی کرنے ادھری آسٹریلیا اور آسٹریلیا کی شروعات کافی زیادہ قراب رہی تھی جہاں کے پاس والران اشوین کی گیند پر ماتر ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو فینچ جڑے جا کی گیند پر آنٹ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو اشوین نے زیرو رن پر میجل مارچ کو آؤٹ کیا ایسے میں تین بڑے وکٹ کافی جلدی مل چکے تھے آسٹریلیا آئی ٹیم کو لیکن دوستو آپ سے بھی ایک کو بتا دیں آسٹریلیا کی بلے بازی جتنی کمزور لگتی ہے اتنی کمزور ہے نہیں کیونکہ جب وکٹیں جاتی ہیں تو مدی کرم میں آتے ہیں سٹیون سمیت جن کا بلہ شان تو رہتا ہے لیکن جب وہ ایک بار سیٹ ہوتے ہیں تو وہ آگ کی سپیڈ بگڑ لیتے ہیں دوستو اس مقابلے میں یہی ہوا توفانی بلے بازی کر رہے تھے سٹیون سمیت اور شیاردور تھاگیرو کے سولوے اوور میں تین گیندوں پر تین کرا رہے چوکے لگا چکے تھے سٹیون سمیت صرف یہی نہیں اس مقابلے میں سٹیون سمیت نے ستاون رنوں کا توفانی اردش ادک ٹوکا صرف صرف 40 گیندوں میں جس میں سے سمیت نے سات توفانی چوکے جڑے دوستو آپ سے بھی ایک کو بتا دیں وہ گوفنیش اور کمار کی گیند پر رویت کا اپنا کیچ دے کر آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد اس ٹوائنی سے 41 رنوں کی دھاکڑ پاری کھیلی صرف 25 گیندوں میں جس میں سے انہوں نے چار توفانی چوکے وہاں ایک گگنچو بی چھکا لگایا تھا ایسے میں دوستو آپ سے بھی کو بتا دیں شروعات میں ڈک مگا گئی تھی آسٹریلیا ایٹ ٹیم لیکن اس کے بعد سے کافی بہترین کمبیک ہم کہیں گے آسٹریلیا کی بلے بازی کی طرف سے اور روی شرمائی کپتانی بھی شاندار رہی انہوں نے سب ہی گیند بازوں کا بہترین درگ سے اوپیو کیا ایسے میں اس مقابلے میں ورون چکرو وردی نے صرف دو وردالے اور وگٹوں کے ہاتھ میں نہیں آئی تو اشوین نے دو وردالے اور دو بڑے وگٹ آئے ان کے ہاتھ میں ایسے میں دوستو آپ سے بھی کو بتا دیں روی شرمائی کپتانی شاندار رہی انہوں نے سب ہی گیند بازوں کا بہترین فائدہ اٹھایا اور آسٹریلیا ایٹ ٹیم نے اپنے نردائی بیس اور میں ایک سو بابن رن لگا دی ہے پانچ وگٹ کے لقصان پر اسے میں اتنے ٹارگٹ کا پیچھا کرنے ادھری بھار دیڈی میں ایک اور بار کیا راہل سلامی بلے باز بن کر آئے لیکن ان کے ساتھ آئے ہٹ مین روی شرمائی بلے باز ہی کرنے کے لیے دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں اس مقابل میں شروعات تگڑی دی دونوں ہی سلامی بلے بازوں نے راہل ایک طرف سے توفانی شارٹس کھیر رہے تھے رکسی شارٹس کھیر رہے تھے لیکن اس گین پر کیا رہا اور بڑا شارٹ کھیلنے کی چکر میں نیچے گھڑے ڈیابیڈ وارنروں کا اپنا کیج دے بیٹ اور ایشٹن آگر کی گین پر اکتیس گینوں کا سامنا کرتے ہوئے آؤٹ ہو گئے تو دوسرے ہینڈ سے روی شرمائی بلے باز ہی کر رہے تھے ان کا فارم کافی بہترین نظر آیا اس مقابلے میں دوستو اس مقابلے میں روی شرمائی نے بھی 38 رنوں کی بہترین پاری کے لیے صرف 27 گینوں میں جس میں سے انہوں نے پانچ چو کے وار ایک توفان ہی چھکا جڑا تو ان کے ساتھ ہارتک بانڈیا نے صرف اور صرف 14 رنوں کی پاری کے لیے آٹ گینوں میں جس میں سے انہوں نے ایک کرارہ چھکا لگا اور بھارتی ٹیم کو سترہ ویور میں ہی جیت دلا دی دوستو آپ سب بھی کو بتا دیں سوریہ کمار یادہ وار ہارتک بانڈیا کی بیچ میں اچھی پارٹنرشیپ ہوئی جس کے قارن دوسرا وام اپ مقابلہ آسٹیلیا کے خلاف بھارتی ٹیم نے نو بکتوں سے جیت لیا ہے صرف راہول کی ایک ہی وکیٹ گئی اس کے بعد سبھی بلے بازوں نے میدان پر کافی بہترین بلے بازے کی اور بھارتی ٹیم نے دوسرا وام اپ مقابلہ جیت لیا دوستو آپ کو بھارتی ٹیم کی بلے بازی کیسے لگے ہم ایک ایک بار ضرور بتاتے ہوئی بیچ میں آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ کا پہلا وام اپ مقابلہ سماپ تو چکا ہے دوستو افیشل میچز کھیلنے سے پہلے بھارتی ٹیم وام اپ میچز کھیل رہی ہے اور یہ پہلا وام اپ مقابلہ کھیلا گیا تھا انگلینڈ کے ساتھ جن کی کپتانی کر رہے تھے جارج بٹلر جہاں دوستو آئین مورگن نہیں جارج بٹلر وام اپ میچ کے کپتان من کر آئے تھے اور اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرنے ادھرے تھی انگلینڈ کی ٹیم دوستو اس مقابلے میں انگلینڈ کی اگر ہم شروعات کی بات کریں تو وہ زیادہ کچھ بہترین نہیں رہی تھی لیکن ان کے بعد مدی کرم میں جانی بیسٹو نے کافی بہترین پاری کھیلی اور ان کا باقو بھی ساتھ نہیں بھائیا موہی نالی نے دوستو آپ صاحب یہ کو بتاتے ہیں اس مقابلے میں جانی بیسٹو نے انگلینڈ نے ایک سو اٹھاسی رن لگا دیا تھے پانچ وگٹ کے لقصان پر ایزمیز نے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے کیل راہول اور اشان کشن کی جوڑی آئی میدان پر بلے بازی کرنے کے لیے دوستو بھارٹی ٹیم کی شروعات ہس سے زیادہ بہترین اور لا جواب رہی جان کے پاس کیل راہول نے ایک کافن رنوں کی دھاکڑ پاری کھیلی صرف اور صرف چوپیس گیندوں میں جس میں سے انہوں نے تیم کرا رہے چھکیے اور چھے چوکے جڑے وہ مار بوٹ کی گین پر موہی نلی کو اپنا کیس دے کر آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد اشان کشن نے اپنی توفانی بلے بازی کا دم دکھایا اس مقابلے میں دوستو بھارٹی کو بتا دیں اس مقابلے میں اشان کشن نے ستر رنوں کی دھاکڑ پاری کھیلی صرف اور صرف چھئی آلیس گیندوں میں جس میں سے اشان کشن نے تین توفانی چھکے بس ہاں توفانی چھوکے جڑے تھے وہ ریٹائر کے ان کی ہاتھ میں چھوٹے لگی تھی ایسے میں دوستو بھارٹی کو بتا دیں ان کے بعد کولی گیارارن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد رشپاند میدان پر بلے بازی کرنے آئے انہوں نے بھی اس مقابلے میں بہترین انتیس رنوں کی دھاکڑ پاری کھیلی صرف چودہ گیندوں میں جس میں سے رشپاند نے تین چھکے ہوئے ایک چھوکا لگایا تو ان کے بعد سوریہ کو ماری یادہ ماتر ہانٹرن بنا کر نو گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ویلی گنگ انپر بڑلر کو اپنا کیا جائے بیٹے تو ان کے بعد ہاردیک پانڈیا نے توفانی پاری کھیل کر مہچ سمار کر دیا دوستو مقابلے میں ہاردیک پانڈیا نے بھارٹی پانڈیا کی پاری کھیلی صرف دس گیندوں میں جس میں سے انہوں نے دو چھکے لگائے ایسے میں رشپاند اور ہاردیک پانڈیا کی جوڑی نے بھارٹی ٹیم کو انیس وے اوور میں ہی جیت دلا دی اور بھارٹی ٹیم نے ستانت ویڈکو سے پہلا وام اپ مقابلہ جیت لیا ہے انگلینڈ کے گلاب دوستو مقابلے میں ہاردیک پانڈیا کی پاری کافی بہترین رہی درشپاندی کافی بہترین پاری رہی لیکن جس حساب سے دونوں سلامی پلے وازوں نے شروع بات دلائی تو اس کی وجہ سے بھارٹی ٹیم نے پورے رنچز کافی آسانی سے کیا دوستو آپ کو مقابلہ کیسے لگا میں ایک بار ضرور بتاتے پہ جائیں اور اگر ویڈیو سنگیو تک دل سے لائک کریں اور اسی گرٹ کے بھولینے مچھا سسکرائب کریں چلی دنیا وار دوستو آپ سب کو بتاتے اس مقابلے میں روتوراج گئے کوارڈ اچھی شروعات دے کر آؤٹ ہوگے چلی دنیا وار دوستو اس مقابلے میں روتوراج گئے کوارڈ 32 گنوں کا سامنا کر دوئے نارائن کی گن پر شیوہ مابی کو اپنا گیج دے کر آؤٹ ہوگے ایسے میں ان کے بات روبین اتپا آئے نمبر 3 پر بلے بازی کرنے کے لئے انہوں نے حس سے زیادہ لاجوا بہترین بلے بازی کی آتے ہی کچھ اچھے شورٹس لگائے اور 3 شکے لگائے اپنی انگ میں دوستو انہوں نے ایک کوئی کننگ کھیلی 31 رنوں کی صرف 15 گنوں میں جس میں سے اتپا نے 3 شکے جڑے وہ نارائن کی گن پر لبیو آؤٹ ہو گیا ان کے بات نمبر 4 پر آئے موہین علی بلے بازی کرنے کے لئے انہوں نے بھی حس سے زیادہ طوفانی بلے بازی کی دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں اس مقابلے میں موہین علی نے 37 رنوں کی دھاکڑ باری گھیلی صرف اور صرف 20 گنوں میں جس میں سے موہین علی نے 3 طوفانی چھکے و 2 طوفانی چوکے جڑے اب آتے ہیں اس مقابلے کے سٹار بلے باز پہلے سلامی بلے باز فیپ ڈوپلی سی کے اوپر دوستو اس مقابلے میں فیپ ڈوپلی سی نے انتظرک بلے بازی کی دوستو اس مقابلے میں فیپ ڈوپلی سی نے 38 رنوں کی دھاکڑ باری گھیلی صرف 69 گنوں میں جس میں سے ڈوپلی سی نے 7 طوفانی چوکے و 3 طوفانی چھکے جڑے 220 وے اور کی آخری گن پر ڈوپلی سی آؤٹ ہو گیا لیکن انہوں نے پوری ایننگ کھیلی تھی ایسے میں دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں چننے سوپر کنگز کو پہنچا دیا 102 بیان نورن پر 3 وکٹ کے لقصان پر اپنے نرداری 20 اور میں جی ہاں دوستو چننے سوپر کنگز نے ایک وشال پہاڑ جیسا لکش بنا دیا ہے 20 اور میں 102 بیان نورن اس پیچھ کے حساب سے حس سے زیادہ بہترین ہے سمیت نے ٹارگٹ کا پیچھا کرنے ادھری تھی کالکاتا نائٹ رائیڈرز کی ٹیم دوستو ایک اور بارشب منگل و وینکٹے شہیر نے توفانی شروعہ دلائی کالکاتا نائٹ رائیڈرز کو دوستو جیسے شروعہ کے دس اوار گئے ایسا لگ رہا تھا ہی کالکاتا رائیڈرز کی ٹیم میں شاندار مخابلہ جیت جائے گی کیونکہ دوستو صاحب سب ہی کو بتا دے اس مقابلے میں وینکٹے شہیر نے شروعہ سے زیادہ توفانی بھلے بازی کی جہاں دوستو اس مقابلے میں وہ پچاس رنوں کی دھکڑ پاری کھیلی صرف 35 گیندوں میں جس میں سے انہوں نے تینے چکے و پانچ چو کے جڑے دے اند میں آگر وہ تھاگور کی گیند پر رویندر جڑے جاگو اپنا کیچزے بیٹھ اور پچاس رن بنا کر اپنی وکڑ گوا بیٹھے تو اچھی فارم میں گئے رہا شب منگیل